اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ کے ایشیوز کے اوپر ہمارا چینل ہیلتھ ٹائمز بائی ڈاکٹر سمیگ مختلف قسم کی ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں آتا رہتا ہے تو اسی طرح کی ایک ویڈیو لے کے ہم آج آپ کے لیے آئے ہیں جو کہ آپ کی ہیلتھ سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے اور اس کے لیے آپ کو کچھ بھی دی کرنا صرف کچھ چینجنگز اپنی لائف کے اندر لانی ہیں جس سے آپ بہت سارے حران کو نتائج پائیں گے تو چار ایس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جس میں سے ایک ہے سٹریس دوسرا ہے سلیپ تیسرا ہے سٹیپس اور چوتا ہے سٹومک یہ چار ایس ایسے ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں دھیان رکھیں جس کا ہم اپنی زندگی میں تو ہمیں اس سے بے انتہا فائد حاصل ہو سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیل ٹائمز پر ڈاکٹر سمیک ایک ہیلتھ بیس چینل ہے جو کہ آپ کی ہیلتھ سے متعلق ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں یا آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوتی ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افضائی کیجئے اپنے چینل کی حوصلہ افضائی کیجئے اور اچھی ویڈیوز کو لائک کیا کیجئے کمنٹ کیا کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو آج ہم سب سے پہلے جس کی بات کریں گے وہ نیند ہے نیند کی کمی کے نقصانات ہیں ویسے تو بہت سے نقصانات ہیں جو کہ تائیس کے قریب ہیں لیکن ہم کچھ بہت کامن قسم کے جو اس کے افیکٹس ہیں سائیڈ افیکٹس ہیں نیند کی پورے نہ ہونے کی صورت میں ان کو ہم آج ڈسکس کریں گے جیسے نیند کی کمی سے ہمارے جسم میں سستی پیدا ہو جاتی ہے سردرد پیدا ہو جاتا ہے چڑچڑا ہٹ آ جاتی ہے ڈپریشن آ جاتا ہے موٹاپا آ جاتا ہے یاداشت پہ اثر پڑتا ہے اور قبل از وقت بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح حال ہی میں ایک تحقیق ایک امریکن ادارے کے اندر کی گئی جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نیند کی کمی سے درست انداز سے چلنے میں رکاوٹ رکاوٹوں سے بچنے میں اور توازن برقرار رکھنے میں بھی جیسی صلاحیتوں میں بھی اثر پڑتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف میریلینڈ سکول آف میڈیسن نے یہ تحقیق کی کہ ہر مرد کو ہر بالک کو آٹھ گھنٹے کی نیند لازمی کرنی چاہیے اور بچوں کو یہ نیند یعنی جو چھوٹے بچے ہیں ان کی یہ نیند نو سے بارہ گھنٹے کے درمیان ہونی چاہیے اور اسی طرح نو جو انو میں یہ نیند آٹھ سے دس گھنٹے لازمی ہونی چاہیے تو اگر یہ ہم اپنی نیند کو پورا نہیں کریں گے تو پھر یہ ساری بیماریاں یہ ساری ٹینشن ہمارے ساتھ چلیں گی اگلی چیز جس کا ہم ذکر کریں گے وہ سٹریس ہے سٹریس کے نقصانات ہم سب کو اپنی دیکھیں اصل میں ہم سب کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ذہنی تناؤں کا سامنا رہتا ہے یعنی سٹریس کا سامنا رہتا ہے یہ ملازمت کا ہو سکتا ہے گھر کا ہو سکتا ہے اپنے کسی پیارے کے دنیا سے جانے کا ہو سکتا ہے کسی جدائی کا ہو سکتا ہے یا مالی مشکلات وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں تو یہ در حقیقت یہ روز مرہ کی زندگی میں ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں یا ہمارے انتخاب ہمارے مزاج پر اثر انداز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی یہ کیفیت بڑی عارضی ہوتی ہے اور اگر یہ عارضی ہو تو کوئی پریشانی کی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے مگر جب یہ طویل عرصے تک آپ اس کیفیت کو اپنے پر تاریخ کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کی جسمانی ذہنی اور جذباتی صحت پر تباہ کو نصرات پڑتے ہیں جیسے سردرد سینے میں تکلیف دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا سونے میں مشکلات بہت زیادہ نیند کپ کپاہٹ سردی کا احساس ہونا ہاتھوں اور پیروں میں خاص طور پر مو کا خوشک ہو جانا حازمے کے مسائل ہائی بلڈ پریشر دل کے مراز ازدواجی تعلقات پل پل مزاج بدلنا ذہنی بے چینی بے سکونی زندگی کا بے مقصد لگنا چڑاہٹ اداسی ڈپریشن گھر والوں اور دوستوں سے قطع تعلق ہو جانا تو سٹریس کے نتیجے کے اندر دوستو یہ سارے پرابلمز ہم فیس کرتے ہیں یہ سارے پرابلمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو لہٰذا ابھی تک ہم نے ٹو پوائنٹس کی بات کی ہیں دو ایس کی بات کی ہیں ایک سلیپ ہے اور ایک سٹریس ہے تو ان دونوں کو پوائنٹس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اب ہم چلیں گے اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے سٹیپس جی جب میں سٹیپس کی بات کرتا ہوں تو سٹیپس سے مطلب ہے واک کا واک کرنے اس کے ہمارے وزن میں کمی آتی ہے ہمارا بی ایم آئی کنٹرول رہتا ہے اس سے ہم کیلوریز کو جلانے کے ساتھ ساتھ پٹھوں کو تقویت بھی دیتے ہیں اس سے ہمارا موڈ بہتر ہو جاتا ہے اور مستقل واک کرنے سے حاصل شدہ کیلوریز کو ہم خرچ کرتے ہیں اور ان کیلوریز کے یوز ہونے کی وجہ سے خود بخود ہمارے وزن میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بی ایم آئی بھی کنٹرول رہتا ہے بی ایم آئی جو لوگ نہیں جانتے مختصر بتا دیتا ہوں بی ایم آئی ایک ہمارے وزن کو ہمارے جسامت کو ہمارے قد کے ساتھ اور ہمارے ویٹ کے ساتھ ماپنے کا ایک طریقہ ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کا بی ایم آئی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں آپ کا وزن کتنا زیادہ ہے اور یہ پرفیکٹ کتنا ہونا چاہیے تو بی ایم آئی کے بارے میں اگر آپ جاننا مزید چاہیں تو اس کے لیے ہماری ایک ویڈیو بھی ہے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا بی ایم آئی کتنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ واک کریں گے تو واک کرنے سے آپ کو دل کی بیماریوں سے دل کے امراض سے اور کولیسٹرول سے بھی نجات ملے گی ورزش کے نتیجے میں بننے والے انڈروفن ہمارے جسم میں بہت بہتری لے کے آتے ہیں ان انڈروفن کی وجہ سے ہمارے موڈ میں بہت بہتری آتی ہے بلکہ یہ انڈروفن ہمارے باڈی میں ہیپی ہارمونز کا کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے جو درد ہیں ان دردوں میں کمی واقعہ ہوتی ہے لہٰذا تیس سے چالیس منٹ کی مستقل واک کو اپنا معمول بنائیں زندگی کا حصہ بنائیں جب تیس سے چالیس منٹ کی واقعہ آپ روزانہ کریں گے تو ان ساری ٹینشنوں سے ان ساری چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے بیسکلی ہم اپنے بیہیوئر کی بات کر رہے ہیں اپنے لائف سٹیل کی بات کر رہے ہیں فور ایس کی بات کر رہے ہیں اب تک ہم نے سٹریس کی بات کی ہم نے سٹیپس کی بات کی اور ہم نے سلیپ کی بات کی اب اسی طرح اگلی بات جو ہم کریں گے وہ ہمارا فورت ایس ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ہی کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اچھی ویڈیوز کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے یہ ہیلت بیس چینل ہے آپ کے لیے ہے اور اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں تو اب ہم بات کریں گے اپنے فورت ایس کی جسوں کے ہے سٹومک سٹومک بیسیکلی جب ہم کوئی خوراک لیتے ہیں پانی پیتے ہیں تو وہ سیدھا ہمارے سٹومک میں جاتا ہے سٹومک کے اندر سے ہماری خوراک جو ہم نے لی ہوتی ہے اس میں سے ضروری اجزاء ہمارے جسم کے مختلف حصوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور جو فال تو ہوتا ہے وہ ہمارے انٹسٹین کے ذریعے ہم اپنے انل کے رستے سٹول کو پاس کر دیتے ہیں تو سٹومک کا کام ہے خوراک کو حسم کرنا اور مطلوبہ اشیاء کو جسم کے مختلف حصوں کے اندر پچانا لیکن ہم اپنے سٹومک کو ڈسٹرپ کرتے ہیں جب ہم تیز مسالہ دار چیزیں کھاتے ہیں تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں مرغن غزائیں کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ فوڈ یوز کرتے ہیں بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں کول ڈرنگز کا یوز کرتے ہیں انرجی ڈرنگز کا یوز کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں کھانے سے ہمارا سٹومک ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس سے ہمیں بہت ساری پرابلمز ہو جاتی ہیں ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے مزید بھی ہم آگے ذکر کریں گے تو یہ سب چیزیں کھانے سے اور وارٹر انٹیک کم کرنے سے ایکسرسائز کم کرنے سے سستی سے کاہلی سے اور فائبر فوڈ کا استعمال نہ کرنے سے ہمیں میدے کے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے قبض اس میں سے ایک مسئلہ ہے کولیسٹرول ایک مسئلہ ہے دل کے امراض ہیں بلٹ پریشر ہے شوگر ہے یورک ایسڈ ہے اور اسی طرح کے اور بہت سارے امراض ہیں جس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے بھوک رکھ کے کھائیں کم کھائیں اور ایسی چیزوں سے جو کہ ہمارے سٹومک کے لیے نقصان دے ہیں ان سے اپنے آپ کو ہم بچائیں اس سے ہم اوائیڈ کریں صحت من خوراک لیں اور ان تمام بیماریاں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں بشمول موٹاپا کے موٹاپا بھی ایک بہت بڑا قاض ہے ہارمونل ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں سٹریس بھی ایفیکٹ ہے سٹیپ بھی ایفیکٹ ہے لیکن سلیپ بھی ایفیکٹ ہے لیکن اصل جو اس کی بیس ہے وہ ہمارا فوڈ ہے ہمارا ڈائیٹ ہے جو ہم اپنے سٹومک پہ ایکسٹرا لوڈ ڈالتے ہیں وہ ہیں تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہماری ویڈیو ہیل ٹائم سبائی ڈاکٹر سمیک کے اوپر میں آپ سے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی مجھے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سید محبوب احمد گلینی کو اجازت دیجئے آپ سب حضرات کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ